تذکیہ اور توازو فصل کے لیے موافق زمین درکار ہے فصل ہمیشہ ذرخے زمین پر اکتی ہے بنجر زمین پر کبھی فصل نہیں اکتی اسی طرح تذکیہ کے لیے بھی موافق زمین درکار ہے توازو یعنی موڈسٹی تذکیہ کے لیے موافق زمین ہے جس آدمی کے اندر توازو کی صفت ہوگی اس کے لیے تذکیہ کے حصول آسان ہو جائے گا اس کے براکس کبر یعنی آروگنس تذکیہ کے لیے ایک غیر موافق زمین ہے جس آدمی کے اندر کبر کا مزاج ہو وہ کبھی تذکیہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اس کا سبب یہ ہے کہ توازو یعنی موڈسٹی سے آدمی کے اندر کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے متوازے انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اور پانا ہے جو میرے اندر نہیں ہے اس احساس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب سچائی آتی ہے تو وہ کسی تحفظ ذہنی یعنی ریزرویشن کے بغیر اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے وہ بیلاغ انداز میں اس کا جائزہ لیتا ہے وہ بہت جلد دریافت کر لیتا ہے کہ سچائی اس کے لیے اس کی کمی کی تلافی ہے وہ سچائی کو خود اپنی چیز سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے یہی صفت تذکیہ کی روح ہے اس کے برعکس معاملہ متقبر انسان کا ہے متقبر انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس پہلے ہی سے سب کچھ موجود ہے مجھے کسی سے کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں اس نفسیات کی بنا پر وہ باہر کے کسی چیز کو لینے کیلئے تیار نہیں ہوتا وہ مسلح کی بات کو آسانی کے ساتھ رد کر دیتا ہے اس کا یہ مزاج اس کے لیے تذکیہ کے حصول میں رکاوٹ بن جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تذکیہ ایک مسلسل عمل ہے تذکیہ کا یہ عمل صرف اس شخص کے اندر جاری ہوتا ہے جو توازو کا مزاج رکھتا ہو توازو کا مزاج آدمی کے اندر قبولیت کا مزاج پیدا کرتا ہے ایسا آدمی نفسیاتی پیچیدگی یعنی کامپلکس سے آزاد ہوگا اور جو آدمی نفسیاتی پیچیدگی سے آزاد ہو وہی تذکیہ کے درجے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے کتاب تذکیہ نفس مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر پچیس